موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبریہ تبستوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرکریاں تلنگانہ کے تمام کورٹس کی گرمائی تاتلات منصور لاکڈان کے دوران پولیس ظلم کی قومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز اللہ نوہ محمد کازم علی خان صاحب نے کی کڑی مذہبت نامور اداکار عرفان خان کا ترپن سال کی عمر میں انتخال اور سعودی عرب میں نہیں تھم رہا کورونا کا خہر متاثرین کی تعداد ہوئی بیز ہزار کے پار اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ ہائی کورٹ نے موسمِ گرمہ کی تاتلات منصور کر دی ہیں لاکڈان کی وجہ سے عدالتی کاروائی میں خلل کے باس یہ فیصلہ لیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق بشمول ہائی کورٹ، ڈسٹک کورٹ، دیگر کورٹ کے علاوہ ٹریبونلز کی گرمائی تاتلات منصور کر دی گئی ہیں خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز اللہ نوہ محمد کازم علی خان صاحب نے کہا کہ کرونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے لاکڈان پر سکتی سے عمل آوری ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس اپنی من مانی کرے یہاں تک کہ ضروری کام کے لیے جانے والوں میڈیا کے نمائندوں، خواتین پر بھی پولیس ظلم کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور صحافیوں و دیگر کو بھی لاکڈان میں شناختی کارز دکھانے کے باوجود بھی حراسان کیا جا رہا ہے انہوں نے پولیس کے اس رویے کی مذہمت کی ہے زلے سنگاریڈی میں خائم انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہیدر آباد میں مائیگرینٹ لیبرز نے ہنگامارائی کرتے ہوئے ال انٹی کمپنی کے اچ آر ملاجمین پر حملہ کر دیا یہ کمپنی ای ای ٹی ہیدر آباد میں تعمیراتی کامان جان دیتی ہے کمپنی ان مزدوروں کو عجرتوں کی فراہمی میں کافی تاخیر کر رہی تھی ال انٹی کے ملاجمین نے اس حملے کی شکایت سنگاریڈی پولیس سے کی جو وہاں صورتحال پر خابو پانے کے لیے پہنچ گئی تاہم ضروری غزائی اشیاء نہ ملنے سے پریشان حال ان مزدوروں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا ان مزدوروں نے پولیس کی گھاڑی کو بھی نقصان پہنچایا جس کے بعد پولیس اپنی سلامتی کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ ان مزدوروں کی تعداد کافی زیادہ تھی پولیس نے ہیڈکارٹرز کو اس بات کی اطلاع دی جس کے بعد پولیس ملازمین کی بڑی تعداد بشمول اس پی چندرشیخ ہرریڈی ڈی اس پی سریدھ ہرریڈی وہاں پہنچے جنہوں نے تقریباً ایک گھنٹے کی کوششوں کے بعد حالات کو خابو میں کیا ان مزدوروں سے بات چیت کے بعد اس پی نے کلکٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کے چھے نمائندوں پر مشتمل وفت کو بھیجنے کی تدویز پیش کی بعد ازاں کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ ان مزدوروں کے نمائندوں نے بات چیت کی یہ مزدور جن کا تعلق شمالی ہنسے ہے لاکڈاؤن کے نفاس کے بعد سے بے روزگار ہو گئی ہیں ان کو غزہ کے سلسلے میں بھی مسائل کا شک ساما ہے جس کے بعد ان مزدوروں نے کمپنی سے خواہش کی ہے کہ وہ ان کی عجرت ادا کرے مدھی پردیش میں کرونا ویرس کے مریضوں کے خہر کے بھی سرکاری دفاتر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ نے کل سے سرکاری دفاتر کو کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے ہمیں جان کے ساتھ جہان کو بھی دیکھنا ہے اور جہان کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے سرکاری دفاتر کو کھولنے کے فیصلے کے تحت تیس اپریل سے رازدھانی بھوپال کے دفاتر میں تیس ویسد ملازمین و افسران ڈیوٹی انجام دیں گے سرکاری دفاتر میں آنے والے ملازمین اور افسران سوشل ڈسٹنسنگ کو ملہوز رکھتے ہوئے کام کریں گے وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ نے سوبائی حکومت کے زیر انتظام سرکاری دفاتر و اللہ بھون ست پڑا بھون وندیا چل بھون اور منترالے کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے ممبئی پولیس میں کرونا ویرس کے شکار تین پولیس اہلکاروں کی موت کے بعد پولیس نے اب اپنے عمر دراز کانسٹیبل و اہلکاروں کو گھر بھر ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی ہسپٹلز کا بھی نظم کیا گیا ہے نیز ممبئی کے تمام کرونا ویرس کو کوویڈ ہسپٹلز میں پولیس اہلکاروں کے لیے بیڈ بستر کا نظم ہوگا کنٹرول روم میں پولیس کے اہل خانہ کے لیے خصوصی کوویڈ ہیلپ لائن کا بھی قیام عمل میں لائے گیا ہے تاکہ ان کے کوویڈ سے متعلق شبہت کا ازالہ کیا جائے طبی شعبے کو بھی اسے وابستہ کیا گیا ہے تمام اہلکاروں کو مناسب تعداد میں پی پی ای چہرے کے ماسک ہینڈ سینٹائزر دستانے چہرے کی شیلد مہیا کی گئیں آناچ پیکٹ راشن گرم پانی چیک پوائنٹ پر شامیہ نے بھی تیار کیے گئے ہیں تاکہ اہلکاروں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بالیوڈ اداکار عرفانخہ کا انتقال ہو گیا ہے ممبئی کے کوکلہ بیند ہیرو بھائی امبانی ہسپٹل میں انہیں شریک کیا گیا تھا جہاں دوران علاج آخری سانس لی اداکار عرفانخہ چوپن سال کی عمر کے تھے اور وہ بڑی آنٹ کے انفیکشن کا شکار ہو گئے تھے جس سے وہ کیانسر کے مرض میں مطلع ہو گئے تھے اداکار نے سن دوہزار اٹھارہ میں اس مرض میں مطلع ہونے کا اعلان کیا تھا چند دن قبل ہی عرفانخہ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس طرح مختصر سے وقفے میں ماں اور بیٹے کے انتقال پر بالی اڑ میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے ایشیا کی سب سے بڑی آزاد پور کی پھل اور سبزی منڈی پر عالمی وبا کرونا ویرس کا خطرہ تیزی سے برتا جا رہا ہے شمالی دہلی کی زلے میں جسٹریٹر دیپک شنڈے نے چہرشنبے کو بتایا کہ آزاد پور منڈی سے منسلک گیارہ تاجروں کو کرونا ویرس جانس ریپورٹ پازیٹو آئی ہے ان لوگوں کے رابطے میں جو لوگ آئے ہیں ان کا پتہ لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے شنڈے نے بتایا کہ پازیٹو پائے گئے لوگوں کا اگرچہ منڈی سے براہراز تعلق نہیں ہیں اور احتیاط کے طور پر ان کے رابطے میں آئے لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں بھی منڈی سے منسلک ایک تاجر کے کرونا ویرس متاثر ہونی کی خبر تھی منڈی کے ذرائے نے بتایا کہ تاجروں کے انفکشن کا معاملہ سامنے آنے پر کئی دکانوں کو سیل کیے جانے کی کاروائی کی جا رہی ہے اور تاجروں کے رابطے میں آنے والوں کا پتہ لگا کر خارنٹینہ بھی شروع کیا گیا ہے مہاراشتہ کے سابق چیف منسٹر عبد الرحمن انتولے کے فرزن نوید عبد الرحمن انتولے کا ممبئی میں منگل کی رات انتخال ہو گیا نوید انتولے کی موت ہٹ اٹیک کے باس ہوئی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق آج ان کی تکفین عمل میں آئی گزیسہ شال نوید انتولے کانگریس چھوڑ کر شیوسینہ میں شامل ہوئے تھے دنیا کے کئی ممالک کی طرح عالمی وبا کرونا ویرس کا خہر سعودی عرب میں بھی مسلسل برتا ہی جا رہا ہے سعودی عرب کے محکمے سہد کی جانب سے کرونا ویرس کے 1266 نئے کیسوں کی تزدیق کی گئی ہے جس کے بعد مملکت میں اس محلک ویرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 20 ہزار سے متوجہز ہو گئی ہے اور اب تک اس محلک مرس کا شکار 152 افراد وفات پا چکے ہیں چین سے دنیا بھر میں پہلے کرونا ویرس سے نجات پانی کے لیے امریکہ نے پہلے ہندوستان سے ہیڈرو اکسی کلوروکین دوا مانگی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جب آگے بڑھ کر امریکہ کو دوا بھیج دی اس کے بعد سے وائٹ ہاؤز کا رکھی بدل گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان سے ہیڈرو اکسی کلوروکین دوا مانگنے کے دوران وائٹ ہاؤز نے سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نرندر موڈی بیشمول چھے ٹوٹر ہینڈل کو فالو کرنا شروع کیا تھا دوا ملنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی ایک بار پھر وائٹ ہاؤز نے اس سبھی ٹوٹر ہینڈل کو انفالو کر دیا سینجدانوں کا دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں تیار یہ دوا کرونا سے لڑنے میں اہل ہے اور وائرس کا اثر تیزی سے ختم کر دیتی ہے اس کے بعد سے دنیا بھر کے ملکوں میں اس دوا کی مانگ بڑھ گئی اس دوا کو مانگنے کے لیے خود امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نرندر موڈی سے بات کی تھی بتایا جاتا ہے کہ جس وقت دونوں ملکوں کے درمیان اس دوا کو لے کر بات چیز چڑھ رہی تھی اس وقت وائٹ ہاؤز کے ٹوٹر ہینڈل نے کئی ہندوستانی ٹوٹر ہینڈل کو فالو کیا تھا امبیت کر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ کے تمام کورٹس کی گرمائی تاتلات منسوخ لاکڈان کے دوران پولیس ظلم کی قومی صدر امبیت کا نیشنل کانگریج الہا نوہ محمد قازم علی خان صاحب نے کی کڑی مضمت نامور اداکار عرفان خان کا ترپن سال کی عمر میں انتخال اور سعودی عرب میں نہیں تھم رہا کورونا کا خہر متاثرین کی تعداد ہوئی 20 ہزار کے پار اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ